تھنڈ پہ آگئی ہے پتہ لگیا ہے فوجی آیا سی تو سن کے آپ کے مند میں بھی لڈو پھوٹے گا آپ کا بھی دل باگ باگ ہو جائے گا جی نا جناب السلام علیکم ویلکم ٹو میان و لوگز تو جناب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو جناب آج ہم بڑے مزہ مزہ گئی ٹوپکس ہیں ہمارے پاس بہت مزہ مزہ گئی باتیں ہیں کرنے کے لیے جناب لیکن ٹوپکس سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے چاہے انگر کو سبسکرائب کر لے بیل آکڑ دے اور کومنٹس میں اپنی رائے لازمیں دیا کریں جناب میں اتنے مزہ مزہ گئی ٹوپکس لاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اتنے مزہ مزہ گئی باتیں لاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بٹ سبسکرائب نہیں کرتے یا کنجوسی نہ کرو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نہیں کرو کہ کوئی اور کر لے گا بٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ویڈیو کا حصہ بنیں تو اس لیے سبسکرائب ٹھوکو اور بل آکڑ دوباؤ تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے میری ویڈیوز کا اور آئیے جناب کرتے ہیں اپنے ٹوپکس کا آغاز تو جناب آج کھیلا گیا میچ انڈیا اور افریقہ کے درمیان انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے بہت ہی امدہ بیٹنگ کی امدہ بیٹنگ کیسے نہ ہوتی جناب جب ویڈات کولی کا آپ ستائیس رنس پہ آؤٹ کو نوٹ آؤٹ جب قرار دے دیں وہ بھی تھرڈ ایمپائر تو پھر امدہ سیریز امدہ ایننگز تو ہوتی ہے نا پھر پھر ایسی بیٹنگ ایسی سینچری تو لگتی ہے پرحال جناب نو ڈاؤٹ اس کے در کوئی شک نہیں اگر ویڈات کولی کا آؤٹ ایک طرف رکھ بھی دیا جائے تو جناب اس ٹیم انڈیا ایک بریلینٹ قسم کی کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کے بولر سپیشلی جناب کسی بھی ٹیم کو وہ سکور نہیں کرنے دے رہے سکور تو پرنے نہیں نہ دے رہے جیسے جکر کے رکھا ہوا ہے سب کو جناب کبھی پچاس پہ ٹیم کو آؤٹ کرتے کبھی پچپن پہ آؤٹ کرتے کبھی ایٹی پہ آؤٹ جناب آج ایٹی تھری رنس بنا کے ساؤتھ افریقہ آل اوٹ ہوگی بہت ہی ایک گندہ ترین جو میچ ہا رہا ہے افریقہ کو فیورٹ ٹیم کنسیڈر کر رہا تھا میں کہ اگر پاکیسن فائنل نہیں کھیلتا انڈیا اور ساؤتھ افریقہ فائنل کھیلے گا بٹ یہاں پہ یہ کرکٹ دیکھ کے تو لگ رہا ہے بھائی افریقہ بھائی رہنے دو آپ تو رہنے ہی دو جناب آپ کے بھی بس کی بات نہیں ہے جناب آج جدیجہ نے بہت آؤٹسٹریننگ بولنگ کی جناب جدیجہ نے آج پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں جناب ایک امیزنگ قسم کی بولنگ کی اس نے ایسے ان کے سامنے بیٹسمن لگ رہے تھے جدیجہ کی بولنگ کے آگے کہ جیسے کوئی میجک ہو رہا ہو ویکیڈ کے اوپر جناب وہ ٹکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ایسے جیسے کیل نکل آئے ہیں ویکیڈ کے اوپر اسی ویکیڈ کے اوپر جناب پہلے کھیلتے ہوئے انڈیا جناب اتنا اچھا ٹارگٹ سیک کر رہے تھری ہنڈرڈ تھارٹی پلس رنز کر رہے اور ان لوگوں کو کیا ہے ان سے کیا ہوا ان لوگوں کو کیا ہوا تو جناب آج کا دن رہا ویرات کولی کے نام ویرات کولی نے آج سینچری بھی بنائی اور جناب ان کے اجھ برڈے بھی تھی تو جناب سب سے پہلے ویرات کولی کو ہم ہیپی برڈے بولیں گے ہیپی برڈے ویرات کولی یو آتا بریلینٹ پلیر کیونکہ مجھے ویرات کولی کی بیٹنگ جب کر رہا ہوتا ہے نا میں بہت اس کو انجوائی کرتا ہوں اور ویرات کولی نے آج تنڈول کر کا ریکورڈ بھی برابر کر دیا جناب سب سے زیادہ سینچریوں کا تو جناب لیکن معذرت کے ساتھ آج کی جو ویرات کولی کی اننگس تھی نا آج کی اس کی اننگس میں مجھے وہ دم نہیں نظر آج مجھے ویرات کولی کے اندر بابر آدم تھوڑا نظر آیا آج وہ ٹیم کے لیے نہیں وہ اپنے لیے لکھے رہا تھا برحال یہ چیزیں کنسیڈر نہیں کرتی جب آپ اتنا سکور کرتے اور دوسری ٹیم جب ایٹی تھری رنز پہ آل اوٹ ہو جائے تو پیچھے یہ باتیں کنسیڈر ہی نہیں کرتی ان باتوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو جناب انڈیا اس ٹیم انبیڈیبل جا رہا ہے جناب انڈیا کو کسی نے نہیں ہرایا انڈیا مسلسل جیتا جا رہا ہے اور انڈیا جناب بتاتا جا رہا ہے کہ میں بھائی اس ورلڈ کپ کا حق دار ہوں تو برحال جناب اس کے اندر انڈیا کی کرکٹ کے اندر اتنا اگریشن ایک دم سے جو آیا ہے ایشیا کپ کے بعد اب تک اس سے پہلے ہی ٹیم تو کئی نظر نہیں آ رہی تھی انڈیا کی ٹیم کو سب بڑا بڑا یہاں تک کہ ان کے اپنے لوگ بڑا بڑا کہہ رہے تھے کہ یاری کیا ٹیم بن گی یہ دھونی کے جانے کے بعد یہ ہے تو وہ برحال جناب وہ اتنا اگریشن میں آ گیا اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی یہاں تو کہہ لیں کہ اپنے گھر میں بلی بھی شہر ہے کوئی تو وجہ ہے جب اتنا کراؤڈ کے دوسری طرف سے چوکا بھی لگتے تو ایسے اسٹینڈیوم میں سناٹا ہوتا ہے یار میں کہتا ہوں کمال ہے برحال جناب جیت رہے ہیں وہ لوگ جیت جیت ہوتی ہے جیسی بھی ہو جس صورت میں بھی ہو بریلینٹ کرکٹ انڈین پلیئرز تو جناب یہاں پہ ایک اور نیوز بھر مزید کی مار پاس نکل گئی ہے جناب جس کو سنکے آپ کے من میں بھی لڈو پھوٹے گا آپ کا بھی دل باگ باگ ہو جائے گا جی ہاں جناب وہ نیوز ہے جناب نیوزیلینڈ اور سری لنکا کے میچ کی وہ اس میچ کی جس میچ میں ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ جناب سری لنکا نیوزیلینڈ کو ہڑائے جناب اس میچ کے اندر بارش کی پریٹکشن اور کی ہے جناب سیونٹی پرسنٹ بارش اس میچ کے اندر بتائی جا رہی ہے سیونٹی پرسنٹ اگر اس میچ کے اندر بھی بارش ہو جاتی ہے تو جناب اس کے ساتھ اگر میچ نہیں کمپلیٹ ہوتا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا جائے گا ایک ایک پوائنٹ دے کے جنب نیوزیلینڈ کے پوائنٹ ہو جائیں گے نو اور پاکستان کے لیے پھر رن ریٹ والا مقابلہ بھی ختم ہو جائے گا پاکستان کو صرف چاہیے ہوگا یہ کہ وہ مارے میچ انگلینڈ کو اور ٹھک کر کے چوتھے نمبر پہ اور ایسے میں ایک اور چیز بھی ہمیں چاہیے ہوگی کہ افغانستان بھی اپنے میچ ہار دے وہ بارا سینیریو لیکن افغانستان کے میچز کو ہمیں اتنا وہ نہیں لے رہا ہے جنب کیونکہ ان کے میچز بہت ٹف ہیں ایک اسٹیلیا کے ساتھ ایک افریقہ کے ساتھ بٹ کرکٹ بائی چانس ہے جس طرح آج افریقہ کھیلی ہے جدیجہ کو تو افغانستان کے سپینرز کے آگے تو ایک کافی ڈینجرس محول پیدا کر دی انہوں نے برحال ایک بار پھر سے ایکسائٹیڈ بن چکی ہے سمی فائنل کی دور کے لیے ابھی اوپن ہے چوتھا نمبر ابھی چوتھے نمبر پہ کون آتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ابھی سب اکا دکا تکا پاکستان نیوزلینڈ اور افغانستان تینوں ٹیموں کے اندر اس سے ہم کھینچہ تانی لگی گئی ہے جناب کل سے یہ بھی دھوان در بات چل رہی ہے کہ جناب جب میچ ختم ہوا فقر زبان صاحب پریس کانفرنس کے لیے آئے پریس کانفرنس کے اندر صحافی نے جنرلسٹ نے جب ان کی انجری کے متعلقوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میری انجری ایسی نہیں تھی کہ مجھے کھلایا نہ جائے بھئی انجری اتنی خطرناک نہیں تھی جناب ایک کھلاری بتا رہا ہے کہ یار میں انجری نہیں تھا کیوں کھلایا جا رہا تھا اس پڑچی کے لیے امام الحق کے لیے جس کا چچا چیف سیلیکٹر بنا ہوا تھا وہ جیسے چیف سیلیکٹر سے ہٹا اور جناب پڑچی بھی غائب ہوگی اگر کل کے میچ میں آپ سوچیں امام الحق ہوتا تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہوتا ہے واپسی کی صرف ایک میچ کھیلنے کے لیے فورمیلٹی کے لیے جناب یہاں پہ انکوائری ہونی چاہیے اس چیز کی وہ کون لوگ تھے جو امام الحق کو بار 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 کھلا رہے تھے اور فلوپ کرا رہے تھے اگر افغانستان کے میچ کے اندر ہم نے فخر زمان کو کھلایا ہوتا سپینرز کو جس طرح اس نے کہا پیٹا ہے اگر ہم نے کھلایا ہوتا تو کیا ہم وہ میچ جیت کے اب ہم آسانی کے ساتھ سمیر فائنل کی حق دار نہ ہو جاتے بڑے سوال ہیں ان چیزوں کے اندر جب انکوائریز ہونی چاہیے ان باتوں کی بلکل ہونی چاہیے انزمام الحق کی سپیشنگی اب اسی کے ساتھ یہاں پہ میری نظر میں تو جو کولیفائر راؤنڈ کے جو میچیز بچے ہیں وہ چھے یا سات میچیز ہیں میری خیال سے لیکن اس کے اندر سے امپورٹنٹ میچیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف تین ہے ایک وہ میچ جس کے اندر افغانیسان ہارے ایک وہ میچ جس کے اندر سری لنکا نیوزلینڈ کو ہرائے اور تیسرا وہ میچ پاکستان انگلینڈ سے جیتے ہیں یہ تینوں میچ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں میری نظر میں اس کے علاوہ باقی سب میچ جو ہیں وہ صرف ایک فرمالٹیز ہیں اور یہ تینوں میچ جو ہیں یہ کولیفائرنگ راؤٹ کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں اور یہی تینوں میچ دیکھنے والے ہیں مزیدار جناب اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک اور چیز میری نظر کے آگے سے گزری وہ تھی جناب وریندر سیواغ کا ایک ٹوئر تھا وریندر سیواغ نے جب کل نیوزلینڈ کھیلا وریندر سیواغ نے پاکستان پر ٹرولنگ کرتے ہوئے جناب رویندرہ کو کانگریجولیشن کہا اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بولا کہ ایک ٹائم تھا کہ جب راہل ڈریورڈ اور تنڈول کر پاکستان کے بھی وہ بالے جان بنے ہوئے تھے اور آج بھی ان کے حالات کچھ ایسا ہی ہیں لائک ڈیائڈ انہوں نے یہ ٹرولنگ کرتے ہوئے بولا کہ خوب پیٹا خوب پیٹا تو وریندر سیواغ سے میں پوچھتا ہوں آپ ایکس پلئر ہیں ارفان پتھان کی طرح کمس کا میں سمجھتا ہوں آپ ایک گریس فول پرسنیلٹی رکھتے ہیں بہت بہت زیادہ احترام سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب کیا آپ کے وچار ہیں آپ کی زبان میں پوچھ رہا ہوں وچار جو ہماری زبان ہے اس کے اندر کیا دیتا ہے ایک خیالات اب آپ کی کیا خیالات ہے میچ ہارنے کے بعد نیوزی لینڈ کے آپ کی کیا خیالات ہے جس طرح فخر زمان نے پیٹا یہ پروسی جو ہے نا ہمارے یہ نہیں صدر سکتے ان کے دلوں میں سے بوز ہی نہیں جا سکتا ہم لوگ جناب یہاں پہ کھڑے ہوکے انڈین پلیئرز کی تریف بھی کرتے ہیں جب وہ اچھا کھیلتے ہیں ہم ان کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پر یہ لوگ نا نہیں صدرنے والے اب دعا کریں کہ ہمارے پروسی سدر جائیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی نا تھوڑا سا گریس اور تھوڑا سا شرم ہو ہیا پیدا ہو جائے جناب میں اس تو ختم ہو لینے دیا کریں پھر اپنی ٹرولنگ شروع لنگ کرتے لگ چار سو کا ٹارگر دیکھ کے انہوں نے سمجھا کہ یہ کون سا ان سے پوڑا ہونا ہے انہوں نے پہلے ٹرولنگ شروع کر دی تھی تھنڈ پہ آگئی ہے پتہ لگیا ہے فوجی آیا سی ساڈھی آرمی دا بندہ انڈیا بچ جی ہاں جناب فخر زمان ہمارا ائر فورس کا جوان اس نے کل بتایا جناب انڈیا کی گراؤنڈ کے اندر ہم نے اپنا فوجی ہوتا رہا ہے مجھے دیجئے اجازت ہم ملنگ اپنے نیکس بلوک کے اندر تو آپ سے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر رہا ہے بیل آکھر دبائے اور کومنٹس کے اندر اپنی رائے لازمی دیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں ہم ملیں گے اپنے اگلے ویلوک میں اللہ حافظ